اسلام علیکم ناظرین این ویلکم تو دا شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا میرسا ناظرین آج اس وقت ہم کڑے ہوئے ہیں کراچی کا ایک علاقہ ہے گارڈن کا علاقہ اور یہ میرے پیچھے ساری شاپس آپ کو نظر آرہی ہوں گی اور جو مقصد ہے یہاں پر آنے کا کراچی شہر میں پچھنے دنوں ہم نے کافی پروگرامز کیے کیونکہ کراچی شہر میں جس طرح سے بھتہ خوری ہو رہی تھی جس طرح سے مافیا ایکس ہمارے سامنے آگیا تھا جس طرح سے دکانوں پر پرچیاں دی جاتی تھی ان سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا جب سپریم کورٹ کا نوٹس ہمارے سامنے آیا جب میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہم نے کئی روڈ شوز کیے دکانداروں سے جا جا کے باتیں کی مارکٹس کا سروے کیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو سی ایم ہاؤس کے سامنے بھی ہم نے کیا جس طرح کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اروج پر تھی بتہ خوری اروج پر تھی لوگوں کو گولیاں دکانوں پر دی جاتی تھی کفن کے ٹکڑے دکانوں پر بھیجوائے جاتے تھے سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا اور اس کے بعد جب کاروائی آئی ہوں ہرم نے یہ دیکھا کہ بقاعدہ طور پر بہت ساری جماعتوں کی سیاسی جماعتوں کی مذہبی جماعتوں کی نشاندہی کی گئی اور اس کے بعد واضح کمی ضرور واقع ہوئی اسی کراچی شہر میں اور تاجر کچھ حد تک مطمئن نظر آنے لگے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس یہ کالز آنی دوبارہ سے شروع ہو گئی جو ہمارے کرائم ریموٹ ریپورٹوں سے وہ اس چیز کو ریپورٹ کرنا شروع ہو گئے کہ کراچی میں یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے بہت سارے کراچی کے ایسے علاقے ایسے تجارتی مراکز جہاں پہ یہ پرچیوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے یہ بتا مافیا دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی کراچی میں شروع ہو گیا ہے شاید ہماری کچھ ذمہ داری اس لحاظ سے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے یا شاید ہم سے کوئی کتا ہی ہوئی کیونکہ جب بہت زیادہ کوئی پولٹیکل ہائپ ہوتی ہے ہم این آروں میں جیسے مسئلہ میں علج گئے ہم میمو گیر جیسے مسئلہ میں علج گئے اور یہ لوکل ہمارے چھڑ چھڑے ایچوز ہیں کیونکہ بہت بڑے ایچوز ہیں کیونکہ کراچی کی تاجر ورادری کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ہم نے شاید ان کو نگلیکٹ کیا یا وہ ہم سے غیر ارادی طور پر نگلیکٹ ہو گئے لیکن ایک دفعہ پھر ہم جو ہم آتے کے اطلاعات پہنچی تھی ہم نکلے ہیں کراچی کی سڑکوں پر ہم یہاں پر بات کریں گے کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمن ہم آج ساتھ اس وقت موجود ہیں عطیق میر صاحب پہلے بھی ہم آج ساتھ وہ پروگرامز میں رہے ہیں ہم سے انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے ہم ان کے ہمیشہ سے شکر گزارے ہیں پہ پھر ان سے بات کرتے ہیں اسلام لکھو عطیق میر صاحب عطیق میر صاحب جب یہ تمام چیزیں شکایتیں ہم تک آنا پہنچنا شروع ہوئیں میں نے کل آپ سے رابطہ کیا کہ واقعی کیا ایسا ہو رہا ہے تب جا کے آپ نے اس چیز کو بتایا کہ آجی ویسا ہی چجھ گیا بیس میں واضح کمی آئی تھی یا ختم ہو گیا تھا آپ ایک دفعہ پھر یہ ناسے سر اٹھا رہے ہیں چند ماہ سے اس پہ کافی کمی تھی جب آپریشن شروع ہوا رینجرز نے کاروائی کی ٹارگٹ کی لنک کو روکا گیا لیکن اب حیرت انگیز طور پر جس شد و مت کے ساتھ ہوا برا ہے کامان چبری یہ چندے بھتے یہ اس کی جو لہر اٹھی ہے اس میں ایک نیا ٹرنٹ جو سامنے آیا ہے وہ قتل ہے کہ پہلے یہ ایسا نہیں تھا وہ دھرٹ زور کرتے تھے شٹرز پر فائر کر دیتے تھے دکانوں کے سامنے موفو اراست پھیلانے کے لیے وہ آوائی فائر کرتے تھے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی راست قتل کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا کوئی ان کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں مطلب پہلے اگر شکایت میں ہوتی تھی تو میڈیا حرکت میں آ جاتا تھا آپ لوگ اپروچ کرتا تھا وہ چیزیں دکھائی جاتی تھی یا اب رینجرز کوپریشن تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ بھوری دیں ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا وہ دو چار مرتبہ تغازہ کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بلکل ماجوسی ہے اور میاں سے کچھ ملے والا نہیں ہے تو اس کی جان لے لیتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہوں کہ رقم تو ملی نہیں جان کی صورت میں کچھ تو مل گیا اور دوسرے دوسروں کو ایک سبق بھی مل گیا کہ جی دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی طاقت کچھ ہے اس کا اثر پورے شہر میں پہنچتا ہے جب یہ بات پھیلتی ہے یہ بات جب پورے شہر میں میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہے کہ بطا خوروں کے ہاتھوں فلاں مارکٹ میں تاجر قتل ہو گیا تو یہ صورتحال پورے شہر کے تاجروں میں خوف و عراس کی بیزار پیدا کرتی ہے پھر ایک خاموشی ہے جن کا کوئی قتل ہو جاتا ہے وہیں سوچتے ہیں کہ اب ہم اس لیے خاموش رہیں کہ اگر ہم نے بات کی تو گھر کا ایک عف اور فرد مار جئے گا اگر ایک قتل پر انصاف ملے ایک قتل کے بعد اس گھر میں کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو کوئی تسلیت تشفی کے لیے آ جائے جس طرح ہم سمجھتے کبھی حکومتیں ہوا کرتی تھی اور وہ آ کے پوچھ پی لیتے تھے تو اب تو کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں ان لوگوں سے بات کر کے آپ دیکھیں چلے تیغمی صاحب سیاسی حکومت تو بات ہی چھوڑے ان کا رونا ہم بھی آئے دن روتے ہیں ان کا رونا آپ بھی آئے دن روتے ہیں پولیس کہاں ہیں انتظامیہ کہاں پولیس تو خود سیاسی زنجیروں سے جھکڑی ہوئی ہے پولیس کو یہ بھی آرڈر نہیں ہے کہ بلا تفتیش وہ کسی مجرم کے ٹھکانے پہ جا کے کاروائی کریں اور پھر خوف ہے دیکھیں پولیس کو جو چاہے ہماری طرح پولیس اہلگار کو جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے مار دے تو پولیس بھی ہماری طرح ہے اور رینجرز رینجرز آپریشن بھی تو ہے کراچی میں دیکھیں رینجرز کی ایک حدود ہے رینجرز یہ تو کر سکتی ہے جس کو ٹھکانوں کا پتہ ہو کہ یہاں ٹارگیٹ کلرز ہیں یہ لوگ آپس میں باہم دست و گریبان ہیں یا کہیں کشیدگی ہے تو رینجرز وہاں کاروائی کر سکتی ہے سٹریل کرائم کو رینجرز کس طرح کابو کرے پھر رینجرز نے مجرم کو پکڑ کے ظاہر پولیس کو دینا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو مارکٹس ہے جو میرے پیچھے ہے گارڈن کی مارکٹ یہاں پہ تبارہ پڑھ چکا بھتے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ کمپلینز کرا رہے ہیں پولیس کے پاس کمپلین ریجسٹر ہو رہی ہے اٹلیس بے شک اس کی کمپلین ہے اور پولیس کو پوری اطلاعات بھی ہے شاید پولیس کو یہ بھی پتا کہ کون لوگ ہیں جو مارکٹ چلے جاتے ہیں پولیس کی حدود بہت ہی محدود ہے ناظرین اٹلیسٹر گارڈن مارکٹ اسسیشن کے چھے پرسن بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسا ہی بات کرتی ہوں جی اسلام لکو ایک سکنڈ ماشر ٹریڈرز کے نام سے ہماری دکھانے بیٹری کی گلشن اقبال بلاک فائی میں تھی بیس دسمبر کو جب ہم نے پون آیا کیاپ کے دکھان کے تالے توڑ دیا گئے اور ساری بیٹیاں نکال لی گئی جب انہوں نے گئے پولیس میں ریپورٹ کرائی ہے مگر کوئی کچھ بھی نہیں معلوم ابھی تک بھرتے گا تو انہوں نے کہا یہ تو بیٹی آتی ہے آپ کے چلے گئی آپ کی یہ شاپ کہا پہ تھی یہ بلاک فائی میں تھی یہ بھی ہماری شاپ بلوک فائی آپ کا نام عبد المجید عبد المجید ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ یقیناً اس کو فوکس کرے گا ابھی میں عطیق میر صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ کیا پولیس کو کمپلین کی جاتی ہے کیا کوئی پولیس انتظامی عرکت میں آتی ہے یہ یہاں پہ خود ہی ایک صاحب وکٹم ہے جو صرف میڈیا کو یہ سوچ کے آ جاتے ہیں کہ شاید ان کی جو تکلیف ہے ان کی جو شکایت ہے وہ کسی بایختیار لوگوں کے پاس پہنچ سکے ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن ہم کم از کم یہ ضرور کر سکتے کہ ان کے مسائل کو ہائلائٹ کریں یہ ایسے چو صاحبیں گلشین اقبال تھانے کے ان کو یہ کمپلین کی گئی اور یہ کتنی پرانی چیز بات ہے یہ بیس دسمبر کی بات ہے اور تاحال کوئی ایکچو نہیں ہوا اور آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا ہم گئر رابطہ کیا ہم نے کہا کہ بیٹی ہمیں جب برابط ہوگی تو مل جائیں گی ابھی تک کچھ نہیں مارک پتا ہی نہیں کچھ نہیں پتا تالے ٹوٹے وے اور شلٹر کھولا ہوا ساری بیٹیہ ساری بیٹیہ نکال کر لے گے چوتیس بیٹیہ تھی ہم نے دو لاکھ روپے کے تقریب لازم جب یہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز ایکسسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی جب یہ پروگرامز آنے اور جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتے ہیں کہ جو انکر حضرات ہیں وہ بہت زیادہ حیرسمنٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کو ایکسٹریم کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ روڈ پہ کھڑے ہو آپ کے ہاتھ میں مائیک ہو آپ کوشش کریں کہ آپ اعتدال پسندی سے کام لیں آپ بہت زیادہ کسی چیز پہ حیرسمنٹ کریئٹ نہ کریں لیکن جب ان جیسے وکٹمز ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ بھی سوال کریں کیا ہم بھی اس سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ کہاں ہیں یہ ایسے جو صاحب اگر ہم تھارے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہماری شکایت نہیں سنی جاتی تو پھر مجھے وہ بھی نمبر دیتا دیں جو ہمارے عرباب اختیار ہیں کہ پھر بتا دیں کہ یہ عام شہری جب ووٹ دینے آتا ہے اور جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو یہ نہیں سڑکوں پہ آپ لوگ آتے ہیں اور اس سے ووٹ مانگتے ہیں مگر جب اس کا مسئلہ ہو تو یہ کس کے دروازے پہ جائے یہ ضرور بتانے کی کوشش کیجئے گا کسی بھی پروگرام میں یا ہم سے ڈریکٹلی رابطہ کر کے ہمارے چارل سے رابطہ کر کے میں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی محمد صابر فینسی نام ہے میرا سرافہ بزار میں میری گولڈی سمیت کی دکان ہے یہ جو میری ریائش بھی یا گارڈن کے ایریا میں ہی ہے مسلسل جو گارڈن کے ایریا میں اور اطراف میں تین چار دفعہ تین چار مہینوں سے تھریٹ پول آئی ہیں پرشی آئی ہیں اور پتے کے حوالے سے جو ہے ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے ایک جو دکاندار ہیں یا وہ شہید بھی ہوئے ہیں دن کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت ان کو فائل کر گیا مار دیا گیا تو اس طرح کی سیچویشن سے پولیس یا انظامیاں کسی قسم کا کوئی بھی دعوان جو ہے تاجیدر سے شہید کیا گیا ان کی بیٹی آپ نے کہا کیا جرم تھا ان کا ان کا کوئی جرم تھا بس یہ تھا کہ وہ بتا خوروں کو جو ہے وہ کسی قسم بھی عدائی کی نہ کر سکے بتا پان گیا تھا ان سے پرچی آئی تھی پرچی آئی تھی آتیر مری صاحب چلیں ذرا اس دکان تک دیکھیں کیا حالات ہیں جنازے میں صاحب موجود ہوں اسی شاپ پر جہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہاں پر بھی پرچی آئی تھی بتے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جب یہ جو دکاندار ہیں جو شاپ کی پر ہیں وہ مطالبہ پورا کرنے سے قاسر رہے تو ان کو شہید کر دیا گیا ان کا خون کس کی گردن پہ ہے یقیناً حکومت وقت پر ہے جو ذمہ داران ہیں جو سی ایم صاحب ہیں قائم علی شاہ صاحب جو وزیر آزم ہیں چیف ایکزیکیٹیف بڑے اکڑ کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں ملک کا چیف ایکزیکیٹیف ہوں وزیر آزم ہوں یونانمسلی طور پر مجھے ووٹ ملے لیکن آئیے کراچی جہاں سے اسلام بات چلتا ہے جہاں سے پورا پاکستان چلتا ہے ستر فیسر ریویڈیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھئے کس طرح سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور آپ تک تو شاید یہ اطلاع بھی نہیں پہنچتی ہوگی ہم موجود ہیں گارڈن کی مارکٹ میں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اطلاعات محصول ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر بطا فوری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹارگٹ کرنگ سلسلہ کس طرح سے کراچی میں شروع ہو گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رینجز کی آپریشن جا رہی ہیں جب رینجز کی آپریشن ہو جاتے ہیں جن راستو سے ہم گزر کیا رہے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آپ احتجاج ہو رہا ہے ہماری کوشش ہو گی وہاں پہ بھی لوگوں پہ جائیں لوگوں سے ہم بات کریں آپ یہ جو اچھا چاہاں آپ ہتا رہے ہیں یہ کوئی راز نہیں لیں گے انٹرویو دینے کے لیے بات کرنے کے لیے وہ کہ ہمارا کوٹ میں میٹر ہے تو جب تک کوٹ ڈیٹائن نہیں کرے گی تو ہم کسی قسم کے میڈیا میں نہیں آ سکتے یہ لوگ بولنا ہے اچھا مطلب ان کو کوئی خوف ہے ان کو ایک خوف ہے کہ ایک بندہ تو ہمارا قتل ہو گیا ہم میڈیا کے سامنے آگے کوئی بات کریں تو ایسا نہیں ہو کہ ہمیں بھی نقصان پہنچا میں خیال ہے ان کے جاہید مطالبہ ہے کیونکہ اچھا رہا ہوتا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے اچھا چلے ٹھیک ہے میں ان سے ہرگز زبنی کروں گے کیونکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی آئے دو جائے گی عطیق مجھے تھوڑا سا یہ بھی صاحب کے ساتھ بتائیں کہ اور کون سی کراچی کے مارکٹ ہیں اور کون سی ہے کیونکہ آپ کا واسطہ تو آپ چیرمن نے تمام جگہوں سے پڑتا ہے ابھی دیکھیں لیاکت آباد میں بھی سورتیار ایسی ہے ماہ بھی پچھلے دو سے تین ماہ کے دوران دو قتل ہو چکے اور دونوں قتل بھٹا خونوں کے ہاتھ ہیں اچھا اس طرح دیکھیں جو پیسے تو ہر مارکٹ پہ کسی نہ کسی درجے پہ یہ بھٹے کا عمل جاری ہے لیکن جہاں کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ پھر پڑتے ہیں لوگ اپنے میڈیا پر بات آتی ہیں اب آپ یہاں کے جو دکاندار ہیں جو اسوسییشن ہے ابھی یہاں پہ اسوسیشن کے ایک چیرمنز ہے آپ جنرل سیکریٹری ہیں آپ لوگوں نے کیا سٹریٹیجیے برتب کیے مطلب آپ لوگوں کا کوئی وفت جا کے ملے گا کسی سے کوئی یقین دہانی مختلف لوگوں سے افسرانے بالد ملاقاتیں کی اب یہ کل ڈی ایس پی سامنے یہ ہمیں سیکریٹی پلان دیا ہے یہ آپ کو دے دیا جی کہ بھئی اس طرح کرنا ہے دو تین دن تک تو چلتا رہتا ہے یہ مسئلہ گارڈ بھی کھڑ ہو جائیں گے پولیس کے ایک ہفتے بعد پر غائب ہو جائیں گے وہ آکے ٹائکے بھی دو یہ بھی دو یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے اب آپ بتائیے کہ ہم کہاں تک دیں اور پولیس کے نفری پروائیڈ نہیں کی جا رہی نہیں وہ کہتے ہیں ایسے جو صاحب کے نفری کم ہیں سترہ آدمی ہیں ہم کہاں سے لگائیں نفری کم ہے نا کیونکہ وی وی آئی پی کی سیکیورٹیز میں لگی رہے ہیں وی آئی پی کو دینا ہے ابھی کوئی وی آئی پی گزرے گا ساتھ ساری موبائلیں چلی رہیں گے تھوڑا سمیاں پہ آکے بات کرتے ہیں ناظرین یہ دیکھئے یہ نا اہلی کا بددیانتی میں اس کو کہوں گی کہ بددیانتی کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر یہ جا کے ارباب اختیارات سے ملتے ہیں تو ان کو یہ پرچہ یعنی سیکیورٹی پلان کے نام پہ یہ پرچہ دھما دیا جاتا ہے کہ جی آپ سیکیورٹی گارڈز رکھ لیجئے کتنے دن کے لیے رکھیں گے اور اگر ہر ایک کو اپنی ذاتی سیکیورٹی خودی رکھنی ہے تو یہ پولس مافیا کس کام کیے کیا صرف بی وی آئی پیز کو سیکیورٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے یہ جنگل کا قانون نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اگر ہم اس پر کہتے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راش نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ صاحب اس سیکیورٹی پلان کو لے کر کیا کریں گے ان سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر اس طرح سے حدتہ وصولی ہو رہی ہے اور جس طرح سے پرچیاں آ رہی ہیں جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کچھ پولس کی نفرید ہے تو صاف انکار تھا کہ جی ہم اپا پولس کی نفرید نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ گھروں کو بیٹھ جائیں اور جو عوام کے ٹیکسز سے پولس کا تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ صرف انہی سے ٹیکسز نے جن کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اتیغ میر صاحب مزید کون سی لوکیشنز ہے وہ بھی مجھے بتائیے گا چلیں ہم لاکھانی آٹو پراؤس ہیں لاکھانی میں نہیں ہوا نہیں اگر اتیغ میر صاحب ہم یہاں سے موف کریں ناظرین ہم یہاں سے موف کریں گے لیاقت آباد کی سائٹ پہ کیونکہ پچھلے دنوں وہاں پہ بھی ہینڈ گینرز جو پھیکے گئے تھے اس کا واقعہ ہوا تھا آل دو کہ اس میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا کوئی جاپاک نہیں ہوا تھا لیکن جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ ان سے بتا وسولی کی پرچی مانگی گئی تھی اور جب وہ قاصر رہے کہ وہ بتا نہیں دے سکتے تو ان کو ایک دھمک آنے کے لیے دھمکی کے طور پر وہاں پہ ہینڈ گینرز مارے گئے یہاں سے فیلال اتنا ہی ہم لیاقت آباد جائیں گے وہاں پر ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے مختصصہ بریک لے لیتی ہوں بریک کے بعد لیاقت آباد صاحب کام جوائن کریں گے اتنی صاحب یہ مارے صاحب ہوں گے stay with us